پریز دیلوٹ سبھی مسیح بھائے وینوں کو جائے مسیح کی ہمارے خداون یشو مسیح کے نام سے آپ سبوں کو سلام اور برکت ملتی رہے اور ہم سب پرمیشور کے انگرہ کے دورہ یشو مسیح کی چرطر اب ہم سبھاؤں میں بڑھتے جائیں آمین سو دوستو آج کا ٹوفیق ہے کہ ہم اپنے بیچاروں کا نہیں بلکہ یشو مسیح کا پیچھا کریں تو آئیے اب ہم اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل الوہیم ایپولوجیٹکس کو اور پریس بل آئیکن کو دوائیے جس سے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں ایسو مسیح جب اس پردھوی پر تھا تب وہ ہمیشہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے پیچھے ہو لو جب اس نے پترس سے ملا تو اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے اس نے یہنہ اور اس کے بھائی سے بھی کہا میرے پیچھے ہو لے ایسو کے پیچھے ہونے کا کیا مطلب ہے ایسو کے پیچھے ہونے کا مطلب ہے اس کا جیون کا پیچھا کرنا کہ ایسو مسیح کس طرح اس پردھوی پر اپنا جیون جیا ہے آج میں آپ کے سامنے اس کے جیون کی صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے جیون کو بدل سکتی ہے یادی آپ اسے دھیان سنیں تو سنیے ایک شمیہ تھا جب ایسو مسیح ایک بچی کو چنگا کرنے کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ایک بیکتی نے بچی کے پتا سے کہا کہ تیری بیٹی تو مر گئی ہے اب گروہ کو کیوں دکھ دیتا ہے اور بائیول بتاتی ہے کہ ایسو ان کے شبدوں کو انشنا کر دیا اور وہ بچی کے گھر گیا اور اس بچی کو مرے ہوئے میں سے جندہ کر دیا اسے آپ مرکوچ رتی سور سماچار ادھیا پاچ میں پڑ سکتے ہیں میرے مسیح بھائی اور بہنوں جیون میں بہت ساری باتیں سامنے آئے گی جو آپ کے منوں کو پریشان کر کر کے چلی جائے گی کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کے بیٹے ہوئے کل کی غلط واتوں آپ کو بول کے چلے جائیں گے آپ کے خود کے بیچار کبھی کبھی آپ کو پریشان کریں گے سو میرے مسیح بھائی اور بہنوں ہمارا سوچ ہی ہمارا دشمن ہے ہمیں ییشو مسیح کی طرح کچھ واتوں کو انشنا کرنا سکھنا ہے اگر ہم یہاں نہیں سکھیں گے تو ہمیشہ پریشان اور اپنے آپ میں ایک الجھے ہوئے انسان رہیں گے اسی لئے ہم مسیح بھائی اور بہنوں کو ہر دن کچھ سمیہ نکال کر پرمیشور کے وچن کو پڑھنے میں بیتانا چاہیے تاکہ ہمارا سوچ پرمیشور کے وچن کے ساتھ ایک ہو جائے جب ہم ایسا کریں گے تو ہم پرمیشور کی اور سے آسیسیت بیکتی بنیں گے میرے مسیح بھائی اور بہنوں ایشو کے جیون سے یا سکھیں کہ کس طرح اس نے نکاراتمک شبدوں سے اپنا دھیان ہٹا دیا اور اپنے پتا کو دیکھتا رہا آج بہت سارے مسیح بھائی اور بہن ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کی باتوں پر اور اپنے شوئن کی باتوں پر دھیان دے دیکھ کر اپنے زندگی خراب کی ہے جبکہ انہیں پرمیشور کے وچن پر دھیان دینا چاہیے میرے مسیح بھائی اور بہنوں اگر ہم ہمیشہ نکاراتمک بیچار کو ہی سوچنے میں سمیہ بیتا دیں گے تو سچے بیچار ہمارے پاس کبھی آئے گا ہی نہیں اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نگیٹیب تھاؤٹ کو چھوڑ کر نکاراتمک بیچار کو چھوڑ کر پرمیشور کی وچن کی اور دھیان لگائیں جیادہ سے جیادہ بائیویل پڑھے اور بائیویل کے ایک اچھے بیدیارتھی بنیں اور وچن کو اپنے دھیان میں رکھنا سکھیں جب آپ ایسا کریں گے تو دیکھنا کہ کوئی بھی چیز آپ کو نراث نہیں کر پائے گی کیونکہ بائیویل بھجن سائیتہ کی پستک ادھیا ایک وچن دو میں ہمیں اس پرکار بتاتی ہے کیونکہ وہ تو یہ ہووہ کی بیوستہ سے پرسن رہتا ہے اور اسی میں رات دین دھیان لگائے رہتا ہے سو دوستو آسا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے دورہ آپ کچھ سکھے ہوں گے ادھی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تک تک جائے مسیح کی